وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل ہے خاص جو آپ کے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دے گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری مقدر ہی سو چکے ہیں ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہی نہیں ہوتا ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ تکمیل کو نہیں پہنچتا لوکری نہیں ملتی رزق نہیں بڑھتا کربار نہیں بڑھتا شادی نہیں ہوتی کوئی بھی کام ہے مرد عورت جن کا مقدر ان کے نزدیک سو چکا ہو اور وہ کہتے ہیں ہماری کوئی کوشش کاریگر نہیں ہوتی کوئی محنت ہماری کاریگر نہیں ہوتی ہمارا ہر کام ٹھپ ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں بٹی ہو جاتی ہے یعنی کام کوئی بھی شروع کرتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہی نہیں تو آپ پرشان نہ ہوں اللہ کے حضور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دیں اور آپ اس خاص عمل کو اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کا سویا ہوا مقدر جگا دے گا یاد رکھیں تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اور تقدیر جو ہے وہ انسان کی لکھی گئی ہے اس کی پیدائش سے پہلے اب انسان نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کہاں سونا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے ہر چیز لوئے محفوظ میں انسان کے مقدر میں پہلے سے لکھ دی گئی ہے اب انسان محنت کرے کوشش کرے اللہ سے دعائیں کرے اور دعا ایسی چیز ہے جو خاص طور پر انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے لوگ کہتے ہیں جی محنت بدل دیتی ہے میں آج آپ کو ایک اہم فرمولہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی سو محنت بھی تقدیر کو نہیں بدل سکتی لیکن آپ دعا میں یقصوی سے اللہ سے بار بار مانگیں بار بار مانگیں دعا اور صدقہ خیرات جو ہوتا ہے صدقہ یہ صدقہ اور دعا یہ آپ کے مقدر کو بدل سکتی ہے اور آپ اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگا سکتے ہیں آپ اپنی نخوصت کو زنگی سے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے وہ بدلوا سکتے ہیں حادثات کو بدلوا سکتے ہیں غربت کو بدلوا سکتے ہیں ایک تقدیر ہوتی ہے جو تقدیر معلق ہوتی ہے اور ایک اٹل تقدیر ہے اور ایک معلق ہے یہ معلق جو ہوتی ہے اس کو دعا سے صدقہ سے بدلا جا سکتا ہے اور یہ مختلف روایات موجود ہیں آپ کی حدثاتی موت لکھی ہوئی ہے آپ نے صدقہ کیا آپ پر فلاں مسیبت لکھی ہوئی ہے آپ نے صدقہ کیا کچھ مال کسی غریب کو دے دیا آپ چاہے ایک سو رپیہ دے دیا تو آپ سے وہ چیزیں ٹل جائیں گی اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر بند ہے آپ سے ہر کامی غلط ہو رہا ہے زنگی میں تو آپ جو ہے دعائیں زیادہ کریں اکیلے بیٹھ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے دفتر میں بیٹھے ہوئے کسی جگہ بھی بیٹھے ہیں مار دو عورتیں آپ چاہے مسلح ہے یا نہیں ہاتھ اٹھائے بغیر آپ دعائیں شروع کر دیں ہاتھ نیچے کر کے آنکھیں بند کر کے دعائیں کریں آنکھیں کھول کے کریں چاہے قبلہ کی طرح مو ہو یا نہ ہو چاہے آپ مو سے کوئی لفظ نہ بولیں بس دل میں دعائیں کرتے رہیں اللہ آپ کے مقدر جگہ دے گا یہ ایک فرمولہ ہے دوسرا میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ دو پہلے جو فرمولہ میں نے بتایا اس سے تو بڑے لوگوں کی زندگی چینج ہوئی ہے بہت سے لوگ ایسے پریشان تھے وہ مجھے آ کر کہتے تھے ہمارے پاس علاج کے لیے جب آتے ہیں روتے ہیں یہ ہماری تقدیر بند ہے تو میں تو کہتا ہوں آپ پہ کوئی جادو نہیں ہے کوئی آپ پہ مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں پھر کام کیوں نہیں ہو رہے تو اصل مسئلہ آپ پہ کیا ہے کہ آپ خوصت کا ببرکتی کا شکار ہیں گناہوں کی وجہ سے تو آپ دعاؤں کی کسرت کریں تھوڑا بہتا صدقہ کیا کریں وہ دعا کسرت سے کرتے کرتے اللہ نے ان کو اتنا بہتنین مال و ذر کا مالک بنا دیا شادیاں ہو گئی اولاد ہو گئی تو اصل چیز ہے دعا زیادہ کریں اللہ سے مانگیں اور یہی قرآن ہمیں سمجھاتا ہے تو آپ نے ایک دعا جو ہے مقدر جگانے کے لیے پڑھنی ہے وہ ہے دعا رب لا تذرنی فرد و انت خیر الوارثین یہ سورہ انبیاء کے سیکنڈ لاس رکوع کے اندر یہ دعا ہے اور آپ اس کو تین سو مرتبہ پڑھ کے دعا کریں اللہ سے مانگیں اللہ آپ کا مقدر جگا دے گا و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين